محزز ناظرین محفیلیں اردو کے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی ایل ایڈ کے بارے میں ڈیپلومہ ان ایلیمنٹری ایڈوکیشن جو بی ٹی سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ڈی ایل ایڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا شاید کہ اترہ کھن میں ڈی ایل ایڈ کے فارم بھرنے پرارمب ہو چکے ہیں شروع ہو چکے ہیں اور کیا اس کا پروسیز رہے گا فارم بھرنے کی یوگیتہ کیا ہوگی ڈوکیمنٹس کیا کیا چاہیں گے کیا ڈی ایل ایڈ کرنے کے فوراں بعد نوکری مل جاتی ہے اور کب سے فارم بھرے جا رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ کیا ہے کب تک فارم بھرے جائیں گے فیس کیا ہوگی فارم بھرنے کی یوگیتہ کیا ہے کیا آدھر اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹس بھی ڈی ایل ایڈ کے لئے فارم بھر سکتے ہیں اور ایج کیا ہونے چاہیے آپ کا اس فارم کو بھرنے کے لئے اگزام کب ہوگا اور کیا بی اے میں جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہیں وہ بھی اس میں فارم بھرنے کے لئے الیجیبل ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آپ کا جو ڈیپلومہ کا پورا فیس ہوگا وہ کتنا ہونے والا ہے اور کتنے نمبر کا پیپر ہوگا کیا نگیٹیو مارکنگ وغیرہ بھی اس میں ہوگی اور کہاں پر آپ کا جو ایجزام ہے وہ کنڈکٹ کرایا جائے گا جنہیں بھی سوالات میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور لاشتک بنے رہیے چلیئے سب سے پہلے تو ہم بلکل شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا کوئی براؤزر اوپن کر لیتے ہیں یہ گوگل کروم آپ نے دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو صرف اتنا ٹائپ کرنا ہے یوکے ڈی ایل ایڈ جیسے ہی آپ یوکے ڈی ایل ایڈ کر کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے والا جو یہاں پر یہ لنک آئے گا آپ اس کو اوپن کریں گے اور جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں آپ کو یہاں پر دو لنک شو کر رہے ہوں گے سب سے پہلا لنک آپ کا ہے نوٹیفکیشن جو آیا تھا رجیسٹریشن کے لیے اس کا اور اس کے بعد دوسرا ڈی ایل ایڈ کا اس میں تو نورمل سے جان کریا ہے آئیے ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جان کر یہاں چھپی ہوئی ہے جیسے ہی آپ اس پیج پر آئیں گے آپ یہاں سے ڈریکٹ فارم بھی بڑھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن یہاں سے ہوگا اور پاسوارڈ آپ کو یہاں ڈالنا پڑے گا اس سے پہلے آپ اپنا جب نوٹیفکیشن کریں گے تو ایک پاسوارڈ اور لگن آئیڈیا آپ کو مل جائے گی تو آئیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا پروسپیکٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ فارم بھر لیتے ہیں لیکن مستیکس اس میں ہو جاتی ہیں تو پھر بعد میں پروبلم آتی ہیں اور ساری میند پر پانے بھی پھر جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہاں سے انفارمیشن براؤچر کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر جو انفارمیشن ہے آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے آپ 64 2022 سے 26 2022 تک اپنے فارم اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے فارم بھرنے کی وہ 6 اپریل سے شروع ہو جاتی ہے اور 26 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے اسی طرح جو لاسٹ ڈیٹ آپ کی فیس سمیٹ کرنے کی ہے وہ بھی کیا ہے 26 2022 ہی آپ کی وہ ڈیٹ ہونے والی ہے ایکزام کے اگر ہم بات کریں دوستو کہ ایکزام کب یہ کنڈکٹ کرائیں گے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا پرپوز ڈیٹ آف ایکزامینیشن تو 25 مئی 2022 کو آپ کا ایکزام ہو جائے گا اگر بیچ میں کوئی اڑچن نہیں آتی ہے تو ویسی تو پروسپیکٹرز 26 پیج کا ہے لیکن میں آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے جو مین مین پوائنٹس ہیں انہی کو میں ہائیلائٹ کروں گا اور انہی کے بارے میں صرف آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ 6 اپریل سے شروع ہو جائیں گے اور 26 اپریل کو آپ کا جو فارم ہے وہ بھرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور 25 مئی کو آپ کا جو ایکزام ہے وہ پرستاوی تھے 10 بجے یہ دھائی گھنٹے کا آپ کا ایکزام ہوتا ہے دوستو 10 بجے سے 12 بجے کے بیچ آپ کا ایکزام ہو جائے گا کچھ بچوں کے من میں یہ ڈاؤنٹ ہوگا کہ ابھی ہم تو بی اے کر رہے ہیں گریجویشن میں ہیں تو کیا ہم بھی اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اپنی اس پروسپیکٹرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آویدین پتر بھرنے سے پورو اس ویور نکاح میں دیئے کے نردشوں کا ساودھانی پوروک ادھیان کر لیں اسی کے بعد ہی اپنا فارم بھرے دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابھیارتی یہ سنشت کر لیں کیوئے ویجیپتی پرکاشت ہونے کی تیتھی سے پور ویجیپتن میں ورنیت انیواریش شیخشک اہر تائیں ایوام انی اہر تائیں اوششے دھارت کرتے ہوں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گریجویشن میں ہیں آپ کا فائنل نہیں ہوا ہے آپ کا ریزلٹ پینڈنگ ہے تو آپ ڈی ایل ایٹ کے لیے فارم نہیں بھر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ 6 اپریل جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا 6 اپریل کو تو 6 اپریل سے پہلے پہلے آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہو کر آپ کا ریزلٹ آ جانا چاہیے تھا ایک سوال یہ آتا ہے کیا اتراخن سے باہر کے ابھیارتی بھی اس کو فارم کو بھر سکتے ہیں دوستو نہیں بھر سکتے ہیں اگر آپ اتراخن سے باہر کے ہیں تو آپ اس فارم کو نہیں بھر سکتے ہیں لیکن کچھ اٹرمن کنڈیشن ہے وہ لوگ فارم کو فیل کر سکتے ہیں انہوں نے صاف صاف بتایا ہے کہ جن بچوں نے اتراخن سے اپنا 11th اور 12th کیا ہے اگر آپ باہر کے بھی ہیں اور آپ نے اتراخن کے بورڈ سے 10th اور 12th کیا ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھی اگر آپ اتراخن کے سٹوڈنٹ ہیں آپ باہر رہتے ہیں آپ نے کسی اور جگہ سے اپنا 10th اور 12th کیا ہے تو وہ بھی یہ اس فارم کو بھر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر آپ اتراخن کے نیوازی ہیں اگر آپ راجے کے ستھائی نیوازی جو آجیوی کا ہے تو راجے کے باہر نیواز رہتے ہیں مطلب آپ کچھ اپنا کام وام کرتے ہیں اور اتراخن سے باہر رہتے ہیں تو ابھی آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں جو فریش کنڈیڈیٹ جو اتراخن کے باہر کے ہیں اور ان کا 10th 12th اتراخن کے باہر کا ہی کسی بورڈ کا ہے تو آپ نہیں بھر سکتے اگر آپ اتراخن کے باہر کے رہنے والے ہیں ادھار اسٹیٹ کے اور آپ کا 10th اور 12th اتراخن سے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد فیل کر سکتے ہیں اس کے انوصار یہ بتایا گیا ہے باقی جو اس کا پورا نیم معاولی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے زیادہ جانکاریاں مل جائیں گی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو پرکشہ کے لیے جو شہر ہوں گے کون کون سے شہروں میں اس کا ٹیسٹ ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ابھیارتی دوارہ اتراخن راججے کے کسی بھی جن پد میں جلا شکشہ ایوام پرشکشن سنستان سے دیو ورشی پرشکشن پرویش پرکشہ ہے تو آویدن کیا جا سکے گا مطلب اتراخن میں تیرہ زلے ہیں اور تیرہ کے تیرہ زلوں میں اپنی اپنی ڈائٹ ہے اور تیرہ زلوں میں سے آپ کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ پھر میریٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی جیسی بھی میریٹ رہے گی آپ کی چوئیس کے انسار آپ کو ڈیسٹک دے دیا جائے گا دوستو اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور کتنے ابھیارتیوں کا سیلیکشن ہوگا اپنس گروپ سے آتے ہیں ویجیان ورگ سے تو آپ کے لئے تین سو پچیس سیٹیں ہیں اور اگر آپ ویجیان ایتر ورگ یعنی کہ آپ آرٹ گروپ سے آتے ہیں تو تین سو پچیس آپ کے لئے ہے ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ چھ سو پچاس ہیں اور ہر ایک زلے میں پچاس سیٹیں رکھی گئی ہیں آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ فرم بھریں گے فرم بھرتے وقت آپ سب سے پہلی چوز وہ رکھیے جہاں سے آپ ڈی ای لیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سیلیکشن ہو جاتا ہے تو بات ہم ایج کی کر لیتے ہیں کہ کتنی ایج آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ اس فرم کو بھرنا چاہتے ہیں ساف لکھا ہوا ہے ابھیاتی کی آئیو پرسکشن پرارم ہونے والے ورش کی پرثم جولائی ارثات ایک جولائی دوہزار بائیس کو انیس ورش سے کم تتہا تیس ورش سے ادھک نہیں ہونے چاہیے آپ کو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو آنے والا جولائی ہے آپ جولائی میں اپنی ایک جولائی کو اپنی ایج کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک جولائی کو انیس سال سے زیادہ اور تیس سال سے کم ہیں تو آپ اس فرم کو بھرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں لیکن اگر آپ ایسی 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 اسی کیٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے کوٹے کے حساب سے ریلیکسیشن مل جاتا ہے جس طرح کسی کیٹیگری کو دو سال کا ملتا ہے کسی کو پانچ سال کا مل جاتا ہے اور جو دیویان لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے تو مینیم کرائیٹیریا جنرل کے لیے ہے انیس سے تیس ورش کا اگر آپ کی ایج انیس سے تیس ورش ہے تو آپ اس فرم کو بھرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں ایک بہت اہم کیوشن آتا ہے کہ فیز کیا ہونے والی ہے اگر آپ ڈی ایل ایڈ میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں تو آپ جان لیجی آپ کا جو فرم بھرنے کی فیز ہوگی وہ الگ ہوگی اور جو آپ کی یونیورسٹی فیز ہوگی وہ الگ ہوگی جو آپ کا ایکزام فیز ہوگا وہ الگ ہوگا میں آپ کو ٹوٹل کر کے بتا دیتا ہوں پینتیس ہزار آپ کی پرتی ورش کی فیز ہوگی یعنی کہ دو سال میں آپ کے ستر ہزار روپے تو یہ چلے جاتے ہیں چار سیمیسٹر آپ کے ایکزام ہوں گے آٹھ سو پچاس روپے یہ آپ کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ چار ہزار ان کو مال لیجیے آپ لگ بھک پچھتر ہزار روپے کا آپ کا اس میں خرش آنے والا ہے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں ڈی ایل ایڈ میں تو بات اگر کریں سلیبس کیا ہوگا کون کون سے question آئیں گے کس طرح کے question اس میں آتے ہیں تو تھوڑا سا pattern آپ جان لیجیے کہ جو یہ آپ کی پرکشہ ہوگی دو سو question اس میں ہوں گے 200 questions کی آپ کی پرکشہ ہوگی اور ایک marks کے لیے ایک نمبر دیا جائے گا وہی والا بہت ویکلپی پرشن ہوں گے جن کو آپ objective type question بولتے ہیں دھائی گھنٹے آپ کو پرکشہ پاس کرنے کے لیے ملیں گے دھائی گھنٹوں میں آپ کو 200 question کا answer کرنا ہے اور دوستو اگر بات کریں negative marking کی تو اس والی پرکشہ میں negative marking بلکل نہیں ہوتی اس سے آپ مت گھبرائیں اگر آپ form بھرتے ہیں اور پرکشہ دیتے ہیں تو 200 کے 200 number آپ لانے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ attempt کرنے کی کوشش کیجئے اگر بات کریں کہ کون سے مادھیم میں اس کا پیپر ہوگا تو ہندی اور انگلیش دونوں آپ کے لیے لینگویج آویلیبل رہیں گی کسی میں بھی آپ اپنا ایکزام دے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس چیز کے کوئی اور responsible نہیں ہوگا اگر آپ یہاں کی بوڑی یا ادھیکاری سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جو number دیے گئے ہیں آپ ان number پہ بھی contact کر کے جانکاری لے سکتے ہیں اگر form بھرتے سمیں آپ کو کوئی problem آتی تو آپ ان number پر بھی call کر سکتے ہیں ہمیں کچھ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سی چیز form بھرنے کے لئے آپ کے پاس ہونی ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لی چیئے کہ آپ کی qualification پوری ہو آپ اپنا نام صحیح سے fill کیجئے گا mobile number اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی پتی کا نام سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اپنے ورگ کو اچھے سے fill کیجئے اگر آپ کوئی اپ ورگ ہے تو اس کو بھی اچھے سے fill کیجئے گا تو اس طرح کے یہ instruction ہیں آپ کے سامنے جن کو آپ دیکھ کر کے fill کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ دیویانگ ہیں یا پھر کوئی اور آپ کو پتر لگانا ہے تو انہوں نے اس کا format بھی اس میں دیا ہے آپ یہ format use کر سکتے ہیں یا پھر بنوا بھی سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ form آپ کیسے fill کریں اگر آپ اپنے آپ اپنا form fill کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ بنا کر اپلوڈ کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے صحیح صحیح اپنا form اپنے آپ بھی fill کر سکتے ہیں لیکن ہاں موبائل سے پلیز مت کیجئے یہ fill اپنا کیونکہ موبائل سے کئی بچے گھڑ بڑ کر دیتے ہیں اور پھر بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے شہر میں آپ کی پرکشہ ہونی ہے آپ دیکھ لیں جی سب سے پہلے ہری دوار ہے دہردون رشکیش عطر کارشی بڑ کارٹ نائیٹ ہٹی اندر نگر پوڑی شری نگر گوپیش ور اور یہ سارے جو سینٹر ہیں لگ بھگ 29 29 سینٹر انہوں نے یہاں دیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ پرکشہ اپنی دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سب سے لاست والے پیج میں آپ دیکھ ہو گئی لیکن سارے جانکاری آپ کو مل گئی ہیں اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کول کر یا کمنٹ کر کے ویڈیو